زیشان کاخا خیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے زیشان بتائیے گا عمر ایوب اور جبکہ بیریسٹر گوھر اور علی ازگر نے جو ابھی تک ہے وہ بستگی سرڈیف کر کیوں نہیں جمع کروائے ہیں جی بالکل مل بر کی طرح خبر پخترخواہ کے جو عراقین ہیں وہ بھی حلقنا میں جمع کرارہے ہیں اب تک نبے سے زائد جو عراقین اسمبلی ہیں اس میں سے ستر سے زائد جو عراقین ہیں انہوں نے اپنے حلقنا میں جمع کیے ہیں جو صوبائی صدر اور خبر پخترخواہ کے وزیرالہ ہے علی امین گنڈپور ان کے پاس یہ حلقنا میں جمع کر رہے ہیں اور ان عراقین کے مطابق انہوں نے تو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ بھی جمع کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ہی ان کو ووٹ پڑا اس لئے ان کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی رکن اور امیدوار تصور کیا جائے خوبی طور پر جو مخصوص نجوشتوں کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وہ ابا عراقین اسمبلی نے جو ہے خبر وقتنخواہ کے وزیرالہ اور صوبائی صدر کے پاس جو ہے اپنا حلفنامہ جمع کرنے کا سیسلہ شروع کر دیا ہے وزیرالہ چونکہ انہوں نے آزادی سیسے الیکشن میں حصہ لیا تھا اس لئے وہ انہوں نے تحال یہ حلف لامہ جمع نہیں کیا جس طرح عمر عیوب اور دیگر کا آپ نے ذکر کیا تو ان میں سے بھی بیشتر نے جو ہے بطور آزاد امیدوار جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیا تھا اور انہوں نے نہ تو ٹکٹ جمع کیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس اور نہ ہی کوئی سارٹیفیکیٹ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کیا تھا جو پی ٹی آئی آراکین ہیں ان کے مطابق پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کے لئے درخواست دی تھی لیکن جب ان سے بیٹ کا نشان لیا گیا اور انہیں آزاد تصور کیا گیا تو پھر انہوں نے سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولت اختیار کی اور اس کا پھر سارٹیفیکیٹ جمع کروایا تھا ٹھیک ہے زشان کا ککھیل اور بکار سید آپ دونوں نے ہمیں رپورٹ کیا بہت شکریہ آپ کا